اسلام علیکم کیسے نزاج ہیں؟ عموماً مجھ سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ شینجن کے قدرے جو غریب ملک ہے پس ماندہ ملک ہے اس میں ورک پرمٹ ملنے کے کیا چانسز ہیں؟ اور اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ شینجن ممالک میں نسبتاً غریب ممالک جن میں بلغاریا ہے، رومانیا، لیتوینیا، سروینیا وغیرہ میں ورک پرمٹ ملنے کے کافی چانسز ہیں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کی سکیل، نان سکیل، جنرل ورکرز جو ان ممالک کے رہنے والے ہیں جو ان کے سیڈیزنز ہیں وہ بس سلسلے روزگار جرمنی، فرانس، لیکسنبرگ جا چکے ہیں اور جہاں ان ممالک کے نسبت سیلریس پیکج بہت اچھے ہیں لیکن ان ممالک میں چونکہ سیلریس کم ہے اس لیے یہاں کے لوگ یورپ کے امیر ممالک میں جا رہے ہیں اب ان یورپینز لیکن غریب ممالک میں افرادی قوت کی کمی ہو چکی ہے اس لیے یہاں ورک پرمٹ ملنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں اس سال لیتوینیا کے منسٹرز مونیکا، نیویکنڈز اگر میں پرنانس ان کو صحیح نام لے رہا ہوں ان کا برائے سوشل سیکیورٹی اور لیبر نے لیتوینیا کے مختلف جابز کے لیے کوٹے کا اعلان کیا دو ہزار چوبیس کے لیے جس میں تعمیراتی شعبے میں نو ہزار آٹھ سو ملازمتیں ہیں سانتو میں پانچ ہزار پانچ سو ملازمتیں ہیں ذرات کے شعبے میں اگرچہ کچھ سو یہاں اسامیاں موجود ہیں لیجسٹک ٹرانسپورٹیشنس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں اسامیاں کا کوٹہ یہاں مقرر کر دیا ہے لیجسٹک میں گلٹیکا لیتھینیا کی ایک سب سے بڑی ٹمپنی ہے لیتوینیا کے بزنس کمیلٹی اگرچہ حکومت کی طرف سے فارنرز کے لیے امیگریشن پالیسی پر شاکی ہیں کیونکہ ان کے کاروبار کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی اور دوسری طرف لیتوینیا انٹریلی مینسٹری امیگریشن پالیسی کو مزید اس لیے بھی سخت کر رہی ہے کیونکہ غیر قانونی طریقے سے آنے والوں نے ان کے لیے لیشن سکیورٹی رسک پیدا کر دیا ہے اس لیے وزارت داخلہ لیتوینیا نے انہی کو کام کرنے کی اجازت دی ہے جو لیگل طریقے سے یہاں ورک پرمٹ لے کر آتے ہیں اب آتے ہیں ہم لیتوینیا کے ورک پرمٹ کی اقسام پر ہم بات کر لیں جو چار اقسام ہیں ورک فیزہ جس سے جو بلیو کارڈ ان کو ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے ورک فیزہ فادہ انٹر کمپنی ٹرانسفرز یعنی کہ یہ کمپنی میں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی خدمات دوسری کمپنی میں بھی 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 سکتے ہیں کسی اور ملک میں بھی بھی سکتے ہیں سیزنل ورک ویزہ ہے ورک پرمٹ فادہ امپلائمنٹ اندہ لیتوینیا تو وہاں یہ اب اس کے اوپر ہمیں ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں ہے کہ سیزنل ویزہ تو ورک ویزہ کیا چیز ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے جب مجھے کالج بھی کیں تو انہیں یہی کہا کہ آپ ہمیں سیزنل ورک ویزہ کے بارے میں بھی بتائیں یہاں بھی لیتوینیا میں لیبر ایکسچینج بھی ورک پرمٹ جاری کرنے کا ایشو کرنے کا میں مجاز ہے اور کوئی نہیں ہے جس میں امپلائر جس کو اپنی جاب کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہو ہنر بند بندے کی ضرورت ہو وہ آپ کے لیے ورک پرمٹ کے حصول کیلئے درخواست دیتا ہے اور اس جاب میں درکار جن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی اہلیت اس جاب کیلئے جس میں وہ ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں اسے آپ نے مہیا کرنا ہوتا ہے اب ان مہیا کردہ دستاویزات کی تناظر میں ورک پرمٹ کا تائین ہوتا ہے کہ کون سا ورک پرمٹ آپ کے لیے سوٹیبل ہے جیسے کہ آپ کو ورک پرمٹ مل جائے تو آپ لیتوینیا کے پاکستان سے اگر آپ کا تعلق ہے تو یہاں آپ ویزا پروسس کر سکتے ہیں کونسٹر جنرل کا آفیس جو ہے وہ شاہد پلازا میں بلو ایریا اسلامباد میں ہے اور اس کی جو ویزا پروسسنگ ہے وہ الیکٹرونک ویزا اپلیکیشن سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے جس میں آپ اپنے دستاویز یا کوائف جمع کرواتے ہیں اس کی فیس تیس ہزار روپے اور بچوں کے لیے پندرہ ہزار روپے پاکستانی ہے لیتوینیا میں ویزا کی حصول کے لیے آپ کا انٹریو کیا جاتا ہے اور جس میں اگر آپ ورک پرمٹ کے تحت ویزا چاہتے ہیں تو آپ کی سکل کے حوالے سے یہاں ایمبیسی میں سوال کیے جاتے ہیں اگر مہد ویزٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ٹائبل سسٹیپیٹی رچ ہونی چاہیے آپ کا اس کے علاوہ کہ یہ اس کا بات کو بھی آپ نے بتانا ہے ضروری کہ لیتوینیا کو ہی آپ نے ویزٹ کے لیے کیا انتخاب کیا وغیرہ وغیرہ ایسے سوالات آپ سے کیا جا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ لیتوینیا کی مختصر سی تاریخ اور اہم اقامات کا آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے لیتوینیا میں ورک پرمٹ کی بنیاد پر ویزا عموماً رفیوز نہیں ہوتا اگر ورک پرمٹ آپ نے لے لیا ہے تو اس میں عموماً تو آپ پر نینٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور جہاں پھر آپ کو ٹمپریل ریزنس کا بھی سٹیٹس مل جاتا ہے اور پہلی مدد ایک سال کے لیے ہوتی ہے اور تین سال بعد آپ کو پی آر شپ ملتی ہے اس طرح کچھ سالوں کے بعد شہریت کا حصول ممکن ہوتا ہے اب آتے ہیں سیزل ویزا پر ہم بات کرتے ہیں کہ جس کے مطالق مجھ سے یہ اخصر پوچھا جاتا ہے کہ سیزنل ورک کا ہمیں کیا فیدہ ہے پہلی بات تو دوستو یہ ہے کہ ورک پرمٹ کا حامل جو سیزنل ورک پرمٹ کا حامل انسان کو یورپی ممالک تک رسائیت مل جاتی ہے اس کو وہی حقوق ملتے ہیں جو اس کا ملک کے کسی بھی کارکن کو ملتا حاصل ہوتے ہیں اگرچہ سیزنل ویزے کی مدت چھے ماہ کے لیے اس کو جاری کیا جاتا ہے اور سیزنل ورک پرمٹ میں کسی زیادہ تعلیم کی بھی ضرورت نہیں اور نہ کسی یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت ہے اور اس میں آئیٹس بھی زیادہ نہیں کنسٹیڈل کی جاتی نہ پی ٹی وغیرہ اور سیزنل ورک ویزہ زیادہ تر زراد ہارٹیکلچر ٹورزم کے حوالے سے جو جابز ہوتی ہیں ان کے مطالعے کی جابز ہوتی ہیں اور پہلی ترجیح یورپن مالک کے بشندو کو دی جاتی ہے لیکن کیونکہ یورپ کے لوگ وہاں کیوں جائیں گے سیزنل جاب کے لیے اس لیے تھرڈ کنٹریز میں جن میں پاکستان ہے انڈیا ہے اور بنگلہ دیش نیپال وغیرہ ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد بھی یہاں اپلائی کرتے ہیں سیزنل ورک ویزہ زیادہ زریف فارمز کھیتوں میں کام کرنا فرٹ پیکنگ ہے گروں کی سے وہ شراب وغیرہ کشید کرتے ہیں اور دوسرا سیزنل میں کیٹرنگ ہے ہسپیٹلٹی ہے سمر کیمپس میں بطور اٹنڈنٹ اور بچوں کی دیکھ بال جیسی جابز جہاں موجود ہیں ایسا سیزنل ورک پرمنٹ کے لیے ضروری ہے آپ اس ملک میں سیزنل ملازمتوں کی آسامیوں کو تلاش کریں اور اس کے لیے امپلائر سے جاب آفر لینا ضروری ہے اس کے بعد پھر امپلائر آپ کے لیے ورک پرمنٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کے بعد آپ لیتھینی کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں آپ کی اپلیکیشن فیس امپلائر ادا کرتا ہے اگر آپ خود ادا کرنا چاہیں یا وہ کلیشن لگا دے کہ آپ بھی میں نے عمومی طور پر بائی بک تو انہوں نے ادا کرنا ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھی آپ اس کی ورک پرمنٹ کی جو فیس آپ خود ادا کریں تو یہ فیس بھی جب ادا کریں گے تو یہ فیس کی رقم امپلائر کی طرف سے تصور ہوگی اگر آپ کو سیزنل ورک پرمنٹ مل جاتا ہے تو اور آپ ایک ہنرمند سکیلڈ ورکر ہیں تو آپ کو ورک پرمنٹ اور ریزنس پرمنٹ کے لیے علیتہ سے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سنگل پرمنٹ کے ذریعے دونوں حاصل آپ کر سکتے ہیں آپ سیزنل ورک پرمنٹ کے لیے کون سے ڈاکومیٹس کی ضرورت ہے اس میں اپلیکیشن میں درکار تمام تر معلومات درست انداز سے آپ مکمل کریں بنادی بات آپ یاد رکھئے گا کہ آپ کا پاسپورٹ دس سال کے لیے جاری ہو اس میں کم از کم تین ماہ کی ویلٹ ہونا ضروری ہے میں اس کو اپنے سمیٹ کرنا ہے آپ کی دو تصاویر جو آئی سی آئی سی آئی سٹینڈر پر ہوں وہ آپ کے ساتھ کرانی ہے اس پہ امپلائر سے ورک کنٹریکٹ جو آپ کا مہادہ ہوا ہے کام کا وہ اس کا مہادہ اپنے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور سیلری ضرور درج کرنی ایو ہیلتھ انشورس ساٹھ دن وہاں گزار سکے اس کے ساتھ ایٹر ایمپلائر ضروری ہے اس میں انڈرٹیکنگ ضروری ہوتی ہے اگر آپ نے وہاں کے دیپارٹمنٹ کو دینی ہے لیبر دیپارٹمنٹ کو یقین دلانا انڈرٹیکنگ دینی ہے کہ اگر آپ نے اور سٹیک ہوئے تو اس کا جمہدار ہوگا یہ سیزنل ورک بھی بات کر رہا جو سیزنل ورک پرمیٹ کی مدد میں تو سی ممکن ہے اگر آپ ایمپلائر اس سلسل میں اقراب پرخواست دے سیزنل ورک پرمیٹ کے لیے کام کے اوقات پر سختی سے عمل ہے اور یہ شکایت کرانی ہوگی اور یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ اس کا امپلائر اس کے ساتھ معایدے کی خلاف فرضی کر رہا ہے سیزنل ورک پرمیٹ کے ایک نقصان یہ ضرور ہے کہ آپ اس فیزی کے تحت یورپی یونین کے دوسرے ممالک میں آزاد آنا طریقے سے نہیں جا سکتے اور اس لسنے میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جس طرح یہ میرے نمبر ہے اور یہ چیک کر سکتے ہے لٹھونیا میں جاب سیکھ کے لئے دو ویب سائٹ قدر بہتر ہے اس کے نیچے ذکر کر دی ہے اور دوسری ویب سائٹ یہ بھی سامنے آ رہی ہے اور ڈسکرپشن میں میں اس کی دے دوں گا اور جس میں آپ جاب کے لئے خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں لٹھونیا میں لیونگ اخراجات تقریباً آٹھ سو جورو تک ہوتے ہیں لیکن اگر روم شیئرنگ پر لے لیا جائے تو اس پر کمی ہو سکتی ہے کیونکہ موسیقی 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 اور اس میں آپ دیکھیں جو ہم آپ دکھا رہا ہوں ہے کہ وڈ ورکن موسیقی سٹول اس طرح ٹول میکرز ریل ورکرز ٹیلر ڈریس میکرز سٹرکشن میٹر پریپیرز سپیشل میڈیکل پریڈکشن موسیقی اللہ 직ають ڈریس موسیقی ہجول رج thirty نوڈی جسر سٹور کیا znی ڈریس اپ Shaun نب 여기서 document ڈیس پریشن معاری اللہ دن ube پریجی comprend بکس چاہیے کسٹرکشن مینجر چاہیے کارپنٹرز جوائنڈرز بس اینڈر ٹرم ڈرائیورز اب آپ سے اجازت اور اگلے بھی لاغ میں کسی نے اگر مجھ سے گفتگو کرنی ہو کوئی مزید انفرمیشن چاہیے آپ پہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا جڑے رہیے گا منسلک رہیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا نئے ویلاغ میں جلد آپ کے پاس مرسلہ